راہل گاندی بلکہ اب ملک کا جو بدجیوی طبقہ ہے ملکی جو عظیم شخصیات ہیں وہ بھی راہل گاندی کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گئی ہیں ملکی قریب ایک ہزار اہم شخصیات نے اپنا ایک مشترکہ ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آگیا ہے کہ ملک کے لوگ سامنے آئیں اور ملک کے لوگ تنت کی حفاظت کریں اس کی سرکشہ کریں انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ راہل گاندی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے وہ کھلم کھلا لوگ تنت کے خلاف ہے کیونکہ اپوزیشن کا کام ہے سرکار سے سوال پوچھنا اپوزیشن کا کام ہے سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کرنا اپوزیشن کا کام ہے جنتا کی باتوں کو سرکار کے سامنے پیش کرنا اور اگر یہ کام راہل گاندی کر رہے تھے تو سرکار کو اس میں برا کیوں لگ گیا کیوں برا لگ گیا اور کیوں سرکار نہیں چاہتی کہ لوگ سبح میں پارلیمنٹ میں راج سبح میں کوئی سرکار سے سوال پوچھے اگر راہل گاندی اڈانی کے سلسلے میں سوال کر رہے تھے کہ بتاؤ اڈانی کے پاس اتنی رقم کہاں سے آگئی یہ اچانک اڈانی دنیا کے دوسرے بڑے امیر کیسے بن گئے تو اس کا جواب سرکار کو دینا چاہیے ہنڈن برگ ریپورٹ پر اگر یہ اپوزیشن کہہ رہا ہے کہ اس کی جی پی سی سے جانچ کر آئے جائے تو سرکار کو اس میں برا کیوں لگ گیا کیوں جی پی سی سے اس کی جانچ نہیں کر رہی ہے تو اسی طریقے کا بیان جو ہے اہم شخصیات نے دیا ہے اور سوال کیا ہے مودی سرکار سے کہ کیا دیش میں لوگ تنتر نہیں ہے کیا آپ جنتہ سرکار سے سوال بھی نہیں کر سکتی کیا آپ کوئی کچھ پوچھ بھی نہیں سکتا اور اگر کوئی پوچھ رہے گا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی کیا راہل گانڈی کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے وہ لوگ تنتر ہے یا لوگ تنتر کی حد تیہ ہے کیا دنیا نہیں دیکھ رہی ہے کہ راہل گانڈی کے خلاف کھلے عام کارروائی کی گئی ہے اور غلط کارروائی کی گئی ہے ایک مانحانی کا مخدمہ جس میں زیادہ سے زیادہ دو سال کی سزا ہو سکتی ہے تو دو سال کی سزا دے دی گئی اور آنن فانن میں راہل گانڈی کو چوبیس گھنٹے میں لوگ سبا سے ہٹا دیا گیا اور یہی نہیں بلکہ ایک نوٹیس آتا ہے سرکار کی طرف سے کہ بائیس اپریل تک راہل گانڈی کو اپنی کوٹی کھاڑی کرنی ہے یعنی راہل گانڈی کو بے گھر کرنے کی تیاری کر دی گئی ایسے میں جو ہندوستان کا انٹلیکچول برگ ہے جو انٹلیکچول جو دانشور طبقہ ہے اس نے مشترکہ بیان جاری کیا اور اس میں فلمی ہستیوں سے لوگ شامل ہیں اس میں پروفیسران ہیں اس میں ڈاکٹرز ہیں اس میں وقلہ ہیں اس میں اور کئی اہم شخصیات شامل ہیں جنہوں نے یہ بیان دیا اور راہل گانڈی کی کھل کا روایت کی ہے ظاہر ہے کہ یہ راہل گانڈی کی جیت ہے کہ راہل گانڈی کے خلاف جس طریقے کی کارروائی کی گئی تھی اور مودی سرکار یا بھاچپا یہ سمجھ رہی تھی کہ راہل گانڈی کے خلاف اگر کارروائی کی جائے گی تو اپوزیشن بھی ڈر جائے گا اپوزیشن بھی خوف کھا جائے گا اور وہ جو برچڑ کے سوال کر رہا ہے وہ شاید نہ کرے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آگ میں گھی ڈال دی گئی گھی ڈال دیا گیا ہو اور یہ آگ جو ہے وہ بڑھ گئی پورے ملک میں پھیل گئی اور ہر طرف سے آواز بلند کی جانے لگی تو بہرحال اگر یہ دانشورک تپا بھی راہل گانڈی کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے تو یہ راہل گانڈی کی بڑی جیت ہے اور اب تو خود لوگ سبا کے سپیکر ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ آخر انہوں نے یہ چوبیس گھنٹے میں فیصلہ کیوں لے لیا کیوں اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ جب نچری عدالت نے سورت کی کوٹ نے تیس دن کا وقت راہل گانڈی کو دیا ہے کہ آپ اوپری عدالت میں اس معاملے کو چیلنج کر سکتے ہیں اپنے سلسلے میں تو آخر اس تیس دن کا انتظار کیوں نہیں کیا اگر کوئی اوپر کی عدالت ہائی کوٹ یا سپریم کوٹ یہی کہہ دیتی کہ سورت کا فیصلہ صحیح ہے تب یہ بات بنتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ ریپورٹیں کہہ رہے ہیں تو بہرحال اس پیکر بھی جو لوگ سبھائی اس پیکر ہیں اوہم بیڑا وہ بھی اس معاملے میں پس رہے ہیں کیونکہ اب وپاکش نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ادھا میں اعتماد کی تحریک لائی جائے گی یعنی ابیشواس پرستاؤ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا لوگ سبھائی میں اور آپ اپوزیشن کے ساتھ ساتھ ملک اہم شخصیات بھی راہل گاندی کے ساتھ کھڑی ہیں جو راہل گاندی کی ایک بڑی کامیابی ہے بہت بہت شکریہ